بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Mathematics Formation میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں Exercise 6.2 کے ہم نے پہلے 14 کوششن مکمل کا لیے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس سے اگلے والے کوششن کوششن اب پہ 15 کو پڑھتے ہیں کیا کہتا ہے Suppose U and W are distinct 4 dimensional subspaces of a vector space V and of dimension 6 find the possible dimension of U intersection W اب کہتا ہے کہ U اور W دو subspaces ہیں ایک U subspaces ہے ایک U ہے اور ایک ہے W دو distinct ہیں different ہیں کہتا ہے ہیں یہ distinct لیکن ان کی جو dimension ہے وہ same ہے are distinct 4 dimensional subspaces اس کی dimension بھی کتنی ہے اس کی dimension بھی 4 ہے اور اس کی dimension بھی کتنی ہے اس کی dimension بھی 4 ہے تو جس کی یہ subspaces ہیں U یہ U اور W کس کی subspaces ہیں V کی جس کی یہ دونوں subspaces ہیں وہ خود اس کی dimension کتنی ہے dimension of V وہ کتنی ہے اس کی 6 ہے یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے find the possible dimension of U intersection W کہتا ہے کہ U intersection W کی کیا dimension ہوگی اگر ہمارے پاس U کی dimension پتا ہے W کی بھی پتا ہے جس کی دونوں یہ subspaces ہیں اس کی dimension بھی پتا ہے وہ 6 کے برابر ہے تو پھر ان دونوں کا جب intersection لیں گے اس کی dimension کیا آئے گی تو اس کوشن میں ہم relation استعمال کریں گے جو ہم نے پڑا تھا dimension of U plus W is equal to ہم نے پڑا تھا dimension of ایک تیوروں میں ہم نے پڑا تھا dimension of U plus dimension of W ٹھیک ہے minus dimension of U intersection W تو یہاں سے اس چیز کو علیدہ کر لیں گے یہ چیز یہ چیز اور یہ چیز نکال کے ہم اس میں فرمولے میں پٹ کریں گے تو اس کی dimension ہم find کر سکیں گے اس کی dimension ہمارے پاس ہے اس کی بھی ہے لیکن اس کی نہیں ہے تو سب سے پہلا کام اس کا کریں گے اس کی dimension نکالیں گے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے we are given that dimension of V is equal to 6 ہے dimension of U is equal to 4 dimension of W is equal to 4 ہے ان دونوں کی dimension کیا ہیں 4 dimensional sub spaces ہیں U اور V تو دونوں بھی dimension لکھ دیں گے اور V کی dimension ہم نے کس کی find کرنی ہے U intersection W کی dimension find کرنی ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم جب وہ relation use کریں گے تو اس میں ہمیں کس چیز کی dimension چاہیے U plus W کی بھی چاہیے تو پہلے اس کی find کر لیں گے ہمیں بتایا ہے کہ U plus W جو ہے وہ یعنی کہ یہ جو V ہے ٹھیک ہے یہ جو W اور U ہیں دونوں اس کی sub spaces ہیں V کی تو U plus W کریں گے تو وہ بھی اس کی sub space ہوگی نا V کی تو ہم لکھیں گے since U plus W is sub space of V تو ہمیں بتایا ہے کہ جب کوئی sub space کسی دوسری space کی ہوتی ہے تو اس کی dimension اس سے less than are equal ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک تھیورم میں پڑھا تھا اس کا مطلب ہے یہ U plus W اس کی sub space ہے نا V کی تو اس کی جو dimension ہے dimension of U plus W ہوگی یہ less than are equal to dimension of V ہوگی ٹھیک ہے تو اس کی dimension کتنی ہے 6 ہے اس کی جگہ ہم 6 لکھ دیتے ہیں less than are equal to 6 ٹھیک ہے dimension of U plus W is less than are equal to 6 اب ہمیں یہ پتا ہے کہ U جو ہے یہ sub space ہوتی ہے sub set ہوتا ہے U plus W کا اور W بھی جو ہے وہ sub set ہوتا ہے U plus W کا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ والا اس کا sub set ہوتا ہے اور یہ والا بھی اس کا sub space یا sub set ہوتا ہے یہ sub space بھی ہوتی ہے اس کی تو اس کا مطلب ہے dimension of پہلے ہم لکھتے ہیں also U and W are sub spaces of U plus W U plus W کا جو sum ہے اس کی بھی sub spaces ہیں U اور W علید علیدہ تو علید علیدہ ہیں تو ان کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ dimension of U جو ہے یہ less than are equal to ہوگی dimension of U plus W ٹھیک ہے similarly dimension of جو ہوگی W کی وہ بھی less than or equal to dimension of U plus W ہوگی اب ہمیں بتا ہے کہ یہ dimension of U plus W یہ کس سے less ہے یعنی کہ 6 تک جا سکتی ہے تو ہم لکھتے ہیں یہاں پہ ہم لکھیں گے this implies that چلے ہم نیچے لکھتے ہیں کہ اس کو اس طرح لکھتے تھے ہیں dimension this implies that dimension of U is less than or equal to dimension of U plus W less than or equal to 6 ٹھیک ہے ملا کے لکھ دیں گے اور ہمیں بتا ہے dimension of U کس کے برابر ہوتی ہے وہ 4 کے برابر ہے اوپر لکھا ہوا ہم نے 4 کے برابر ہے 4 is less than or equal to dimension dimension of U plus W less than or equal to 6 اب ہمیں بتا ہے کہ جو dimension ہوتی ہے وہ تو تعداد ہوتی ہے تو یہ کہہ لکھا ہوا ہے کہ dimension of U plus W جو ہے وہ یا تو 4 ہو سکتی ہے یا 5 ہو سکتی ہے یا 6 ہو سکتی ہے 4 اور 6 کے درمیان ہے اور 4 اور 6 شامل بھی ہیں تو بھی اتنی ہو سکتی ہے لیکن ہمیں given ہے question کے اندر given ہے کہ U اور W یا distinct 4 dimensional subspaces ہیں U اور W کے ہیں distinct ہیں اگر distinct ہیں تو اس کی جو bases کے اندر جو elements ہوں گے اس کی bases کے elements کے different ہوں گے کیونکہ different جو distinct ہیں تعداد تو سیم ہوگی 4 dimensional تعداد bases کے اندر سیم ہوگی لیکن اس کے اندر جو bases کے اندر elements ہوں گے اور اس کے اندر جو elements ہوں گے وہ اس سے different ہوں گے اس کا مطلب ہے جب ہم U plus W کی base find کریں گے یہ اس کی bases میں تعداد سیم ہے اس کی bases میں تعداد دونوں کی سیم ہے لیکن اندر elements different ہیں اگر میں example کے ذریعے آپ کو بتاؤ ہوں suppose کرتے ہیں U کی bases ہے 00001 اور اس کے اندر ایک اور element ہے 0000 دو element اس کی bases کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور W کی bases ہے 001 اور چلیں اس میں یہ ایک اور رکھ لیتے ہیں 001 آپ مجھے بتائیں جو U plus W کی bases جائے گی وہ آئے گی ان دونوں کا union ہو جائے گا ان دونوں کا union کریں گے 001 بھی آئے گا اس میں اور 10000 بھی آئے گا اور یہ والا بھی آئے 0010 110 اب مجھے بتائیں کہ اس کی اس کی dimension 2 ہے اس کی dimension بھی 2 ہے لیکن یہ چیزیں distinct ہیں different ہے سپیس و سپیس different سپیس ہیں تو اگر different سپیس ہیں تو distinct بیس سے سپیان ہوں گی تو جب ان کا sum کریں گے تو جو نئی سپیس آئے گی اس میں تو تین element ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے dimension of u plus w یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں تو اس چیز کو ہم نیچے لکھیں گے اس u and w are distinct subs پیس تو اس کا مطلب ہے یہ جو سم کا dimension ہو گی dimension of u plus w u کے برابر بھی نہیں ہوگا w کے برابر نہیں ہوگا u کے برابر ہے 4 سے greater ہوگی اگر 4 سے greater ہوگی تو اس کا اندر برابر یہ 4 اس میں شامل نہیں ہوگا this implies that dimension of u plus w اس میں 4 شامل نہیں ہوگا بلکہ 4 سے greater ہوگی dimension of 6 is less than or equal to 6 ہو سکتی ہے کیونکہ v اس سے بڑی space ہے تو اس سے less than or 5 or 6 یا تو 5 ہو سکتی ہے 6 ہو سکتی ہے اب ہم فرمولہ لگائیں گے یہ اوپر ہم نے لکھا تھا ہم لکھیں گے now now dimension of u plus w یہ کس کے برابر ہوتی ہے dimension of u plus dimension of w minus dimension of u intersection w لیکن ہم u intersection w کی dimension find کرنی ہے تو ہم اس طرح کرتے اس کو اٹھا کے ادھر لے جاتے ہیں پلاس ہو جائے گا اس کو اٹھا کے دل لے جاتے ہیں منس ہو جائے گا dimension of u plus dimension of w minus dimension of u plus w یہ اٹھا کے دل لے گئے ہیں اب ہم case بنا لیتے ہیں case one دیکھیں case one کے when when یہ dimension of dimension of u plus w یہ کس کے برابر ہو 5 کے برابر ہو 5 یا 6 ہو سکتا تو 5 کے برابر رکھیں تو ہمارے پس کیا result آتا ہے اس intersection والے کا dimension of u intersection w is equal to dimension of u کتنی ہے وہ بھی 4 ہے dimension of plus 4 8 minus 5 is equal to 1 result 3 آیا ہے تو case 2 لے دیتے ہیں case 2 when dimension of u plus w یہ کس کے برابر ہو یہ 6 کے برابر ہو تو dimension اس کے کتنا answer آئے گا u intersection w is equal to 4 plus 4 minus 6 is equal to 8 minus 6 is equal to 2 تو دو possible values آسکتی ہیں dimension of u intersection w کی تو اس نے کیا پوچھا تھا ہمارے find the possible dimension of u intersection w تو possible dimension کیا کیا آسکتی ہے یا تو 3 آسکتی ہے یا 2 آسکتی ہے thus possible dimension of u intersection w is 2 or 3